عید کے دن یتیم بچے کو گود میں لے کے پیار کس نے کیا سنگِ اسمت پہ جب بڑھی تقرار فیصلہ شاندار کس نے کیا ناتِ مصطفیٰ دنیا سے بیرانی نہیں جاتی ناتِ مصطفیٰ دنیا سے بیرانی نہیں جاتی کوئی صورت کسی صورت سے پہچانی نہیں جاتی ردائے فاطمہ زہرانے رکھلی آبرو ورنہ قیامت تک ہمارے گھر سے اوریانی نہیں جاتی ردائے فاطمہ زہرانے رکھلی آبرو ورنہ قیامت تک ہمارے گھر سے اوریانی نہیں جاتی آذرین عظمتِ رسول کانفرنج کی عظیم عربہ کمال شب جلسے دستار بندی کا عظیم الشان اور خوشنمہ ماحول حضور محدثِ کبیر کی آمن آمن اتنا باکمال اور صحیح وقت کا استعمال اور خطاب بھی منفرد المثال یقینا یعیس کانفرنج کی عظیم الشان و محفل کی الگ نویت اور انفرادیت ہر سال کی طرح اس سال بھی دعوتِ فکر و محبت دے رہی ہے حضرتِ اللہ مبارک حسین صاحب قبلہ کی تقریر آپ کے میراجِ حرب کے نیچے انگرائیاں لے رہی تھی اس وقت ممبرِ ناس پر کئی عظیم الشان باکمال شعور و فکر کے مالکان کی جلوہ گری ہوئی خصوصیت کے ساتھ برادرِ اکبر محبتِ گرامی بقار شائرِ عظمِ ہندوستان حضرتِ اخترزیہ صاحب قبلہ مظفر پوری نقیبُ الہِل استاذِ شورا حضرتِ حشمت رضا صاحب قبلہ شائرِ اسلام حضرتِ زیشان رضا غازیپوری موتشیف پتے ہیں چار مصرہ پڑھتا ہوں حضرت کی تقریر کو اشار کا لبادہ پہناتے ہوئے کہ پھر ایک بار درِ انقلاب تک لے چل پھر ایک بار درِ انقلاب تک لے چل نئی صدی کو رسالت ماں آپ تک لے چل پھر ایک بار درِ انقلاب تک لے چل نئی صدی کو رسالت ماں آپ تک لے چل تجھے جہاں کا پاہید نظام کیا دے گا پھر ایک بار درِ انقلاب تک لے چل نئی صدی کو رسالت ماں آپ تک لے چل آپ سے بلوانا میرے لئے کوئی بڑی بات نہیں الحمدللہ آپ چاہیں اس وقت اس تیج ہمیشہ کی طرح آج بھی بیدار ہے نات کا دو تین شیر اس کے بعد آپ تک پہنچتا ہوں پیش کی ایک مرتبہ یہاں سے وہاں تک جتنے لوگ ہیں ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ اور ذرا محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ اصل میں میری ایک پریشانی ہے کہ اس تیج پر جو مائیک ہوتا ہے اس میں یا رسول اللہ بولنے سے آپ کی آواز مجھے سنائی نہیں ملتی ہے میں آپ کی آواز سننا چاہتا ہوں محبتوں کے ساتھ جس کا ایمان ہے جس کا اعقان ہے جس کا تیقن ہے جس کی فکر ہے کہ اللہ رب العصد نے یہ زبان بھی حضور کے صدقے میں دیا ہے یہ جان بھی حضور کے صدقے میں آتا کی ہے پاؤں کی طاقت بھی اللہ نے حضور کے صدقے میں دیا ہے ایک بار اور بتا دوں آپ کو قرآن کہتا ہے یوم ایزن تحدث اخبارہا قیامت کے دن ذرہ ذرہ گواہی دے گا کس نے کیا عمل کیا کیسا عمل کیا کہاں پر عمل کیا میرے حضور فرماتے ہیں تمہاری زبان گواہی دے گی تمہارے آگ گواہی دے گی تمہارے قدم گواہی دیں گے میرے نبی فرماتے ہیں بخاری کی صحیح حدیث پاک ہے کہ قیامت کے دن تمہارے ہاتھ بھی گواہی دیں گے ایک جملہ کفی لمبر کہتا ہے زمین تانبے کی ہوگی آسمہ پاولات کا ہوگا نہ بیٹی باپ کی ہوگی نہ باپ پاولات کا ہوگا ایسے عالم میں یہ زمین گواہی دے گی کہ یا رسول اللہ آپ کی امت گنہگار ضرور تھی مگر غردار نہیں تھی ان ہاتھوں کو اٹھا کر یا رسول اللہ کہہ نہیں تھی اور طرح محبت سے کہنے یا رسول اللہ ایک بار میں نعرہ لگاتا ہوں اور یہ سوچ کر کے بہت جلسوں میں میں نے دیکھا ہے تجربات کی دنیا کی سیاہیت کرنے کے بعد یہ حساس ہوا ہے کہ دنیا میں ہزاروں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ہاتھ نہیں ہے وہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش خدا مجھے ہاتھ دیتا میں حضور کے نام پر اٹھاتا جن کو زبان نہیں ہے وہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش خدا مجھے زبان دیتا میں یہ زبان سے حضور کا نام لیتا جب اللہ نے آپ کو زبان دیا ہے ہاتھ دیا ہے تو محبت کے ساتھ اس خیال کے ساتھ کہ رضا والے بلن جب اپنی سدائیں کرنے لگتے ہیں رضا والے بلن جب اپنی سدائیں کرنے لگتے ہیں منافق اس کو سن کے دائے بائے کرنے لگتے ہیں محبت سے کوئی کہتا ہے جب یا رسول اللہ فرشتے اس کے حق میں بخشش کی دعائیں کرنے لگتے ہیں محبت سے ہاتھوں کو اٹھائیں اور بلند آواز سے اللہ کی قبریائی بلند کریں نعرے تکبیر کچھ لوگوں کا ہاتھ نہیں اٹھا رہا اس کو اٹھائیے کہ بھائی میرے حضور کے نام پر اٹھایا جا رہا ہے محبت کے ساتھ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت علماءِ اہلِ سنت فیضانِ مخدومِ بحار فیضانِ مخدوم عشر فیضانِ غوثِ عظم فیضانِ حضور صدر و شریعہ عاملِ حضور محدثِ قبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت راہِ حق استوار کس نے کیا دور گرد و غبار کس نے کیا راہِ حق استوار کس نے کیا دور گرد و غبار کس نے کیا عید کے دن یتیم بچے کو گود میں لے کے پیار کس نے کیا عید کے دن یتیم بچے کو گود میں لے کے پیار کس نے کیا سنگِ اسمت پہ جب بڑھی تقرار فیصلہ شاندار کس نے کیا ایک شیر اہلِ اسٹیج کی توجہ چاہتا ہوں حضرتِ حشمت غزہ صاحب صاحب طبعہ بہت بڑے شاعر ہیں حضرت مہا تحسین صاحب طبعہ اللامہ شمیم اختر جملہ اہلِ اسٹیج پر جو مقدس اسٹیج پر مقدس اور متبرک علماء کرام ہیں آپ کی فکروں کی چھتر شایہ میں چار مصرہ کفیل امبر پہنچاتا ہے محبتوں کے ساتھ سنیں کہ زردار سے مانگو نہ زمیدار سے مانگو زردار سے مانگو نہ زمیدار سے مانگو دل میں ہے کوئی بات تو سرکار سے مانگو اللہ بنا دے گا تمہیں رشک مسیحہ بیمار پڑو عابد بیمار سے مانگو اللہ بنا دے گا تمہیں رشک مسیحہ بیمار پڑو عابد بیمار سے مانگو آئیے حاضرین میں ناتیہ شائری کے رحل پر علم و عرب کی ناتیہ شائری کے اس پاکیزہ ماحول میں عظمت رسول کانفرنس کے اس وسیع و عریض پنڈال میں اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ ملک ہندوستان کی سیاہی کرنے والی ایک نہایت پاکیزہ اور نفیس آواز مدہ خیل الکلام صاحب سخن بلاغت نظام جناب محترم زیشان رضا غازی پوری سے التماز کرتا ہوں کہ تشریف لائیں ناتیہ شائری کے انشار کے ساتھ کے راہِ انجان سے نکل پڑیے راہِ انجان سے نکل پڑیے غیرِ اہوان سے نکل پڑیے خواب جس میں نہیں مدینہ کا اس شبیستان سے نکل پڑیے سامنے تیبہ ہے میرے عشقوں میرے بچے اگر وہاں تک میں لینے آیا پھر دوبارہ میں نہیں اوپر آ پاکا راہِ انجان سے نکل پڑیے غیرِ دیکھئے محبت کے ساتھ ملکِ ہند کا ارقیمتی اساسہ اس وقت نہایت پاکیزہ تحزیب و تمدن سے آراستہ ہو کر کے پورے ہندوستان میں حضور کی نادھانی کرنے والی آواز مدہِ رسول حضرتِ زاکر اسماعیلی صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں محبتوں کے ساتھ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت عظمتِ رسول کانفرنس